ایکزٹ پول پر ہو رہی سیاست پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں کرناٹک کے سابق ریاستی وزیر اور موجودہ رکنے اسمبلی کانگریس کے سینئر لیڈر آر روشن بیک بیک صاحب جو پولز آئے ہیں جو سرویز آئے ہیں کیسے دیکھ رہے ہیں آپ مجھے اس ایکزٹ پول کے جو نتائج آئے ہیں اس سے مجھے کوئی تاجب کی بات نہیں ہے جس طریقے سے کیمپین چلا ہے جس طریقے سے خاص کرناٹک میں جس طرح جو فلاپ شو رہا ہے کانگریس کا اس سے مجھے پہلے ہی سے ڈوٹ تھا کہ کانگریس کو اچھے ریزلٹس کانگریس میں آنے نہیں ہیں جب آتے آتے حالات ہم دیکھتے گئے تو مجھے لگا کہ واپس انڈیا سرکار واپس آئے گی مجھے ایسا لگ رہا تھا پہلے دن سے کچھ لوگ مان نہیں رہے تھے مگر پہلے دن سے یہ کر رہا تھا کہ میرے دل یہی کر رہا تھا کہ انڈیا سرکار آئے گی کر اب جب انڈیا سرکار آئے گی تو میں مسلمانوں سے آجیزانہ عدبن اپیل کرتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا حالات سے سمجھوتا کرنا سیکھو میرے بھائیو اب یہ ہیٹ کا جو معاملہ ہے وہ فلانہ نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے یہ سب چھوڑو حالات سے سمجھوتے کا مطلب کیا یہ ہے کہ بی جے پی سے ہاتھ ملائیں آئے ضرورت پڑی تو ہاتھ ملائیں آپ کرنا ٹک میں کیوں کرنا ٹک میں جو بی جے پی کی سرکار تھی تو آج ہم ہمارا حج جو دیکھ رہے ہیں حج بھون جو دیکھ رہے ہیں سادانان گوڑا اس کے چیپ انڈرز تھے انہوں نے چالیس کروڑ روپیے سانچن کیا تھا اب اب افتتہ کے دوران آپ نے دیکھ رہا ہوگا کہ سادانان گوڑا کو میں بھلایا تھا اور میں نے ان کو تحنیت پیش کی تھی تمام کرنا ٹکہ کا مسلمانوں کے جانب سے جگہ انہوں نے دی تھی یہ ایسی بات نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی اگر بی جے پی سے کہ جب ہاتھ ملانا ہو تو ہاتھ ملائیں اور کہیں یکی سیاسی جماعت کے دھوم چھلے بٹکے نہ رہے کرنا ٹکہ میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا ایکی سیٹ دیئی کانگریس نے خیر اس معاملے پر پہلے بھی الیکشن سے پہلے بھی آپ نے ناراضگی ظاہر کی تھی اور کھلے طور پر جو ہے کانگریس کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا تو آخر کار اس پورے معاملے کے لیے ان پورے حالات کے لیے کون ذمہ دار ہیں یہ جو ہمارے یا کانگریس کے جو نیتا لوگ ہیں یہ ذمہ دار ہیں ان کو رزین کرنا چاہیے پہلے کانگریس کرناٹک میں جو ہے کانگریس اور جیڈی ایس کی حکومت ہے اس کے باوجود اس طرح کے جو سروے دکھا رہے ہیں کہ یہ دونوں پارٹیوں کو شکست یا پھر کم سیٹیں مل رہی ہیں کانگریس کا کرناٹکا میں فلاپ شو رہا ہے اس کے لیے یہاں کے ذمہ دار جو فلاپ شو پرسیڈنٹ ہے دینیش گندرو میں تو ان کو کہوں گا کہ فلاپ شو کانگریس پر پرسیڈنٹ ہیں کرناٹکا کے دینیش گندرو اور جو یہ سی ایل پی لیڈر جو ہیں ان سب کو جو ہے سمجھنا چاہیے کہ انہوں نے جو کہیں آسمان پہ ہوٹ رہے تھے اب تھوڑا زمین پہ آئے لوگ سبہ الیکشن سے پہلے آپ نے جس انداز میں ناراضگی ظاہر کی تھی اور یہ بھی اشارہ دیا تھا کہ وقت آنے پر آپ پارٹی بھی چھوڑنے کیلئے تیار ہیں تو کیا آپ کیا آج بھی آپ اپنے فیصلے پر برقرار ہیں فیصلے پر برقرار ہوں آنگے آئندہ آئندہ دیکھیں گے کیسا کیسا ہوتا ہے کیسے کیسے حالات بدلتے ہیں کیسا ہوتا ہے مگر یہ نہیں کہ ہم آہ بانڈڈ لیبر ہیں کانگریس پارٹی ہم کانگریس پارٹی میں ہیں کالیج کے زمانے سے میں کانگریس ہوں ایک بار پہلے بھی کانگریس سے جھگڑا کر کے میں جنتہ دل میں گیا تھا ہم کوئی دھوم چھلے نہیں ہیں ہاں سوابی مان کے ساتھ عزت کے ساتھ ہم کو کوئی رکھے تو رکھتے ہیں اگر کوئی ہم کو بانڈڈ لیبر کی طرح ٹریٹ کرنا چاہتا ہے تو خدا آفیس یعنی کہ آئندہ دنوں میں کوئی نہ کوئی فیصلہ آپ لیں گے پارٹی چھوڑنے کا ضرورت پہ تو لیں گے جو بھی فیصلہ ٹھیک لگتا لیں گے اور مجھے چاہیے میرا یہ ہے کہ بھئی کل پھر پانچ سال وہاں انڈیا کی سرکار رہے گی ہو سکتا ہے آئندہ آئندہ بھی پھر پانچ سال کے بعد پھر ایک اور پانچ سال بھی رہیں گے دس سال یہ حکومت رہیں گے تو کیوں مسلمان اچھوت بن کے کیوں رہے آئی ڈونٹ وانڈ مسلمس ٹو بھی انٹیچبلز بی جے پی کے لیے انڈیا کے لیے مسلمان انٹیچبلز نہ ہو اچھوت نہ ہو کہیں آپ کا رخ بی جے پی کی جانب تو نہیں ہے دیکھیں گے حالات کیسے کیسے بنتے ہیں روشن بک صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ ضرورت پڑھنے پر سمجھوتا کرنا چاہیے یہاں تک کہ بی جے پی کے ساتھ بھی ہاتھ ملانا چاہیے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بی جے پی نے اقلیتوں کو کوئی مقام نہیں دیا کوئی ریپریزنٹیشن نہیں دی کوئی نمائندگی نہیں دی آگے تو بڑھو یار آپ بھی ہاتھ ملاو تھوڑا آگے دیکھا جائے گا اب یہاں آپ اس سے پہلے بھی جو ہے بی جے پی میں کئی لیڈر گئے جیسے کہ عبدالعظیم گئے ہیں اور بھی کئی لیڈر گئے ہیں لیکن انہیں جو ہے وہاں پر جو مقام ملنا چاہیے تھا وہ مقام نہیں ملا یہ آگے آگے دیکھا جائے گا مگر زلط کے ساتھ کسی پارٹی میں ہم رہ نہیں سکتے ہم عزت کے ساتھ جینے والے ہیں جہاں ہم کو عزت نہیں ملے گی ہم وہاں رہنا پسند نہیں کریں ہم کو پیار محبت سے کوئی بٹھا رہے تو ہم بٹھیں گے اگر کوئی ہم سے نا ٹیک کرے تو ہم ہمیں رہنا پسند نہیں ہوں بہت بہت شکریہ تو ناظرین یہ تھے سابق ریاستی وزیر آر روشن بے جو کھلے طور پر کانگریس کے ریاستی لیڈروں کے خلاف اپنے گصے کا اظہار کر رہے تھے اور مسلمانوں کو بھی یہ پیغام دے رہے تھے کہ وہ حالات کے ساتھ سمجھوتا کریں اور ضرورت پڑھنے پر انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ ضرورت پڑھنے پر وہ دوسری پارٹیوں اور خاص طور پر انڈیے کے ساتھ بھی جو ہے مل کر رہے ہیں کیامرامین سندیپ کے ساتھ روف احمد نیوز ایٹین اردو بینگلورو